عمران خان کو پھنسانے والے خود کس طرح سے نشان عبرت بنے ہیں تی لمحے ایک اس طرح کی ڈیویلپمنٹ آئی ہے آج جس نے پورے کا پورا منظر نامہ بدل دیا ہے تو اب یہ تین افراد جو ہیں یہ ہو چکے ہیں جی منحرف اور یہ غیبی مدد نہیں تو اور کیا ہے ایک طرف دوہیں دوسری جانب سسٹم کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے سسٹم جو ہے وہ اس مرتبہ اس وائنل کال کو لے کر بہت زیادہ سیریس ہے عمران خان کے رہا ہونے سے شہباز شریف کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ شہباز شریف تو کٹکتلی وزیراعظم ہے اصل مسئلہ تو اسٹیبلشمنٹ کا ہے جنہوں نے شہباز شریف کو وزیراعظم بنوایا فیض حمید کے ملٹری ٹرائل مکمل ہونے کے بعد انہیں سزا سنائے جانے اور پھر اس سزا کے تناظر میں عمران خان صاحب کے ممکنہ ملٹری ٹرائل اور انہیں فوجی حراست میں دیئے جنگردی عدالت لاہور کے جج نو مئی کے چار مقدمات میں عمران خان کو زمانت دے دیتے ہیں اور زمانت دینے کے بعد وہ پانچ صفات پر مشتمل ایک فیصلہ جو ہے سائٹرڈے کجاری کر دیتے ہیں انہوں نے تو اپنے فیصلے میں لکھ دیا کہ پروسیکوشن کچھ ثابت کرنے میں ناکام رہی اور یہاں پر جی ایچ کیو پر حملہ کیس میں جو پروسیکوشن ہے اس کے پاس واحد جس چیز کے اوپر وہ تقیہ کیے بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اللہ الحق ہے عمران خان کو پھنسانے والے خود نشان عبرت کس طرح بنے آج ایک ایسی ڈیویرپمنٹ سامنے آئی جس نے پورے کا پورا منظر کی برل دیا اور عمران خان کو لمبے عرصے تک جیل میں رکھنے کا خواب دیکھنے والے بری طرح پھنس لکے ہیں اور جیت آخر کار حق کی ہے اور بہت ہی قریب ہے آئیں پہلے مکمل ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں حضین اکرام اہم ترین ڈیویلپمنٹس ہیں آج بروس سمبار 18 نویمبر دو ہزار چوبیس ایک جانب تو عمران خان صاحب کی طرف سے دی گئی فائنل کال کی جانب پاکستان تحریک انصاف بڑھتی جا رہی ہے تو وہیں دوسری جانب سسٹم کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے سسٹم جو ہے وہ اس مرتبہ اس فائنل کال کو لے کر بہت زیادہ سیریس ہے کل وزیراعظم ہاؤس میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی بلالیا گیا ہے تمام انٹیلیجنس چیفز تمام سرویسز چیفز آرمی چیفز اور باقی جو سرویسز چیفز ہیں وہ بھی شرکت کریں گے اور اہم ترین فیصلے جو ہیں وہ بھی متوقع ہیں ایک ایسے وقت پہ جب جنرل فیض حمید کے ملٹری ٹرائل مکمل ہونے کی تلات میں محصول ہو رہی ہیں فیض حمید کے ملٹری ٹرائل مکمل ہونے کے بعد انہیں سزا سنائے جانے اور پھر اس سزا کے تناظر میں عمران خان صاحب کے ممکنہ ملٹری ٹرائل اور انہیں فوجی حراست میں دیے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں اسی لمحے ایک اس طرح کی ڈیولپمنٹ آئی ہے آج جس میں پورے کا پورا منظر نامہ بدل دیا ہے عمران خان کو پھنسانے والے خود کس طرح سے نشان عبرت بنے ہیں اور جی ایچ کیو حملہ کیس جو نو مائی والے دن رابل پنڈی میں جی ایچ کیو پر حملہ ہوا اور فوجی تنصبات پر حملے ہوئے ان کیسز میں ایک نیا اور انتہائی دلچسپ موڈ آیا ہے یہ تمام تو ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہیں کیونکہ اس وقت منظر نامہ بہت تیزی سے بدل رہا ہے اور ظاہری بات ہے وقت کم ہے وہ قابلہ بہت سخت ہے سسٹم جو ہے وہ بھی اب اپنا آخری جسے کہتے ہیں کہ تم اپنی کرنی کر گزرو تو سسٹم جو ہے وہ بھی اب اس سب کے اندر بہت کچھ کرنے جا رہا ہے ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات آئی ہے کہ تیس ہزار اہلکار جو ہیں وہ شہر اقتدار اسلامباد میں تعینات کیا جائیں گے جن میں انٹیلیجنس آفیشلز ہوں گے جن میں رینجرز اور پھر آبیسلی اس میں پلان اے ہے پلان بی ہے پلان سی ہے ہے فرس لائن آف ڈیفنس ہے سیکنڈ لائن آف ڈیفنس ہے یہاں تک کہ فوج جو ہے اسے طلب کرنے کے حوالے سے بھی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی اور اس مرتبہ سسٹم کے اندر بیٹھے لوگ جو ہیں وہ یہ میسیجنگ کر رہے ہیں اور یہ بات بہت واضح انداز میں کمینیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس مرتبہ معاملات بہت زیادہ سیریس ہیں سچویشن اتنی بھی آسان نہیں ہے سچویشن اتنی بھی ویلیڈ بات کہی ہے بڑا ویلیڈ پوائنٹ ریز کیا اور کہتے ہیں کہ عمران خان کے رہا ہونے سے شہباز شریف کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ شہباز شریف تو کٹپتلی وزیراعظم ہے اصل مسئلہ تو اسٹیبلشمنٹ کا ہے جنہوں نے شہباز شریف کو وزیراعظم بنوایا اگر اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو اور بھی کسی کو نہیں ہوگا تو اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اس سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا رہا ہونا بھی شہباز شریف کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا بلکہ مقتدرہ کے لیے میٹر کرتا ہے کیونکہ مقتدرہ نے شہباز شریف کو وزیراعظم بنوایا اور عمران خان کو پابندے سلاسل کروایا یہ کہنا ہے مشاہد حسین سید صاحب کا تو اس سٹیٹمنٹ سے بھی ہمیں کچھ چیزوں کا ادراک ہو جاتا ہے اندازہ ہو جاتا ہے کی چیزیں کس طرف کو جا رہی ہیں اور اس معاملے کو لے کر سسٹم جو ہے وہ کتنا حساس اور کتنا سنسٹیو ہے لیکن اب یہ دیکھیں کہ ایک طرف نو مئی کے مقدمات اچھا یہ جو نو مئی کے اور جی ایچ کیو حملہ اور فوجی تنصفات حملہ کیس ہے اس میں جو نیا موڑا ہے اس سے پہلے میں دو تین بڑی بڑی اپڈیٹس ہیں عمران خان صاحب کے کیسز کے والے سے وہ رکھ دوں آپ کے سامنے عمران خان کے خلاف اسلام آباد کی حدود میں کتنے مقدمات درج ہیں تفصیلات سامنے آگئی ہیں اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف 62 مقدمات درج ہیں گزشتہ سمات پر پولیس نے 62 مقدمات کی تفصیلات پرامی کے ساتھ مزید وقت مانگا تھا ڈی ایس پی لیگل ساجد چیما نے حتمی ریپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا خان صاحب کی لیگل ٹیم کی طرف سے بسیکلی یہ اپلیکیشنز دی گئی ہیں کہ پنجاب میں جو مقدمات ہیں کتنے ہیں یہ بتائیں اسلام آباد میں کتنے ہیں تاکہ ایک پورا پلان ہونا ہمیں پتا تو ہو اور پولیس جو ہے اس نے عدالت میں ایک جواب بھی جمع کروایا ہو تاکہ کل کو کسی اور بوگس مقدمے میں یہ عرس نہ کر لیں یا پھر اس طرح کا معاملہ اب یہاں پر ایک اور چیز یہ ہے کہ توشا خانہ ٹو کیس کی اڈیالا جیل میں سماد جو ہے وہ بھی آج ہے عمران خان کی بہنے اور جج معاملہ ہے اور اس کے جو کیسز ہیں وہ دوبارہ سے ری سرفیس کر رہے ہیں ان کے ری سرفیس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر سے پبلک ڈسکشن میں آ چکے ہیں اور اب یہ بات کھل کھلا کی جا رہی ہے کہ نو مئی جو ہے اس پر کوئی معافی نہیں عمران خان صاحب جو ہے نو مئی کے معاملے کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ جو سچویشن کی جائے گی اور اس میں پھر فیض حمید والا معاملہ اور یہ سب کچھ لیکن اس سب کے دوران ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف انصداد دائشت گردی عدالت لاہور کے جج نو مئی کے چار مقدمات میں عمران خان کو زمانت دے دیتے ہیں اور زمانت دینے کے بعد وہ پانچ صفات پر مشتمل ایک فیصلہ جو ہے سائٹرڈے کو جاری کر دیتے ہیں دو دن پہلے اور اس فیصلے کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ بھئی عمران خان نو مئی کو آرسٹ تھے گیارہ مئی کو سپریم کورٹ آئے سپریم کورٹ میں آکے نو مئی کی مضمت کی نو مئی کی مضمت کر کے اپنے کارکنان کو اور سب کو کہا کہ بھئی میں تو آمن چاہتا ہوں مجھے تو ان چیزوں کا کوئی علم نہیں ہے تو اس سب کے اندر پروسیکیوشن جو ہے وہ پچھلے ڈیرھ سال میں عمران خان کو سانے ہائے نو مئی کا ماسٹر مائن ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے صرف اور صرف انہوں نے الزامات لگائیں ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور پانچ صفات جو ہیں وہ عمران خان کے لیے ایک کلین چٹ تھے لیکن اب یہاں پر جو وعدہ ماف گواہ کا معاملہ دیکھیں ایک طرف تو یہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ فیض حمید صاحب جو ہیں انہیں بھی وعدہ ماف گواہ بنایا جائے اور فیض حمید صاحب کو obviously وہ تو ایک retired آپ کو پتا ہے کہ فوجی جرنیل ہیں تو ان کے اوپر تو military act بھی نافذ ہوتا ہے ان کے اوپر تو باقی چیزیں بھی آتی ہیں اور پوری طریقے سے implement ہوتی ہیں تو فیض حمید صاحب جو ہیں انہیں اس میں ایون اگر فوج میں بغاوت کا الزام ہے تو پھانسی تک بات جا سکتی ہے عمر قید تک جا سکتی ہے ایون پھر اس میں کم سے کم یہ ہے کہ رینکس اور مرات واپس لے لی جائیں اور پانچ دس سال کی سزا دے دی جائے اب اس میں فیض حمید صاحب کی پاس بھی غالباً کیا پتا کوئی option ہو کہ اگر وہ اس میں وعدہ ماف گواہ بنتے ہیں تو پھر ان کی سزا کیا پتا کم ہو جائے لیکن جو وعدہ ماف گواہ ہیں جنہیں سسٹم نے وعدہ ماف گواہ بنا دی جیسے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں ملک ریاض کو وعدہ ماف گواہ بنانے کی کوشش کی وہ ڈٹ گئے ظلفی بخاری نہیں بنے فرہ شہزادی جو ہیں وہ بھی نہیں بنی اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نائنٹ اوف مہے کے جو کیسز ہیں ان میں ایک نیا موڑا آ چکا ہے اور نوملی کے مقدمات میں یہ جو نیا موڑا ہے اس میں ہوا یہ ہے یہ پاکستان طریقہ انصاف کے بڑے امپورٹنٹ اور بڑے ینگ انرجیٹک لوگ تھے اور ان کے حوالے سے یہ بتایا گیا جب یہ نائنٹ اوف مہے کے بعد اٹھائے گئے ان کی سٹیٹمنٹس آ گئیں کچھ کی پریس کانفرنس کچھ کے ویڈیو میسجز کچھ کے ٹویٹس اظہار اللہ تعلقی اور وہ جو ایک سیٹ فارمیٹ پہ نائنٹ اوف مہے کی مضمت اور کنڈیمنیشن اور باقی چیزیں تھیں لیکن ان سب کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہیں بادہ ماف گواہ بنایا گیا تھا کہ یہ کہیں جو رہنما ہے وہ کہیں کہ جی عمران خند صاحب جو ہیں انہوں نے وہ اس کے ماسٹر مائن تھے نائنٹ اوف مہے کی اور انہوں نے ہمیں ہدایات دیں یہاں پہ ہمیں فلانی میٹنگ ہوئی فلانی زوم میٹنگ میں ہمیں یہ کہا گیا فلانے بندے کو یہ ٹارگٹس دیئے گئے فلانے بندے کو یہ کہا گیا ایک پوری ہائرارکی عمران خند صاحب بنا کر گئے تھے تو اس لیے نو مہی میں اگر عمران خند صاحب جیل میں بھی تھے تو پلان ان کا تھا ماسٹر مائن وہ تھے اس کے پلانر وہ تھے تو اس حوالے سے یہ لوگ وعدہ ماف گواہ بن چکے ہوئے تھے انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹس دے دی ہوئی تھیں لیکن اب اس سب کے امبر نیا موڑ یہ آیا ہے کہ یہ تینوں صداقت عباسی واسقیوم عباسی اور عمر تنویر بات یہ تین لوگ جو ہیں یہ وعدہ ماف گواہ نہیں رہے اور تینوں اپنے بیان سے منحرف ہو گئے ہیں پروسیکیوشن ٹیم نے انصداد دہشتگردی عدالت میں اپنا بیان جو ہے وہ بھی باپس لے لیا یعنی کہ پروسیکیوشن آپ کو پتہ ہے کہ بہت کمزور ہو چکی ہوئی ہے نائنٹ آف میک کے جو لاہور کی انصداد دہشتگردی کی عدالت کے جج ہیں انہوں نے تو اپنے فیصلے میں لکھ دیا کہ پروسیکیوشن کچھ ثابت کرنے میں ناکام رہی اور یہاں پر جی ایچ کیو پر حملہ کیس میں جو پروسیکیوشن ہے اس کے پاس واحد جس چیز کے اوپر وہ تکیہ کیے بیٹھے تھے جس پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے ایک ہی چیز تھی ان کے پاس اور وہ ایک چیز کیا تھی وہ ایک چیز یہ تھی کہ یہ تین بندے ہیں جی ہمارے پاس اور یہ عمران خان کے اپنی پارٹی کا کوئی ایم این اے کوئی ایم پی اے اور یہ صاحبان جو ہیں ایک ایون اس میں پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر اور یہ پی ٹی آئی کے بڑے اہم ترین لوگ تھے یہ امران خان صاحب کے خلاف یہ بیان ہے اور یہ دیکھیں جی ان کے بیان کی روشنی میں امران خان ماسٹر مائنڈ ثابت ہو جاتے ہیں تو اب یہ تین افراد جو ہیں یہ ہو چکے ہیں جی منحرف اور یہ غیبی مدد نہیں تو اور کیا ہے ایک طرف نائنٹ آف مہری صرف ہے سو رہے تو وہیں دوسری جانب نو مہی کے جو کم از کم انصداد دہشت گردی کی عدالتوں کی حد تک جو کیسز ہیں وہ مکمل طور پر اڑ کے بلکہ ان کے پرخچے اڑ چکے ہیں مطلب تباہ ہو جائے امارت کیا رہی اچھا وہیں دوسری جانب اگر military trial کی بات کی جائے تو between the lines برطانوی وزیر خارجہ statement دے چکے ہیں کہ اب اس statement میں between the lines میسے جا گیا انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمیں ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا کہ امران خان کا military trial ہوگا لیکن اگر ہوتا ہے تو ظاہر ہی بہت ہمیں تشویش ہوگی تو اس میں ایک میسج بہت واضح ہے امریکہ کے اندر جو لیٹر لکھا گیا ہے دیگر چیزیں ہو رہی ہیں یعنی انٹرناشنلی military trial جو ہے اس کے لیے اس کے خلاف pressure بنتا جا رہا ہے ممکنہ military trial obviously military trial ہم ابھی تو صرف اندازے ہیں نا اچھا وہیں دوسری جانب جو دیگر cases ہیں ایٹی سی کی عدالتوں کے اندر تو وہ cases بھی تنکوں کی طرح اڑتے جا رہے ہیں and this is something very big اب اس پہ سسٹم اسے کس طرح سے دیکھتا ہے یہ تو in the coming days میں پتا چلے گا اور ایبن کل کی ناشنل security committee کی میٹنگ پر بھی ماری نظر ہوگی آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح امران خان کو پھنسانے والے خود عبرت کا نشان بننے جا رہے ہیں جن وعدہ ماہ گواہوں کے سر پر یہ نو میئے کے کیس میں امران خان کو عبرت کا نشان بنانا چاہتے تھے وہ وعدہ ماہ گواہ بننے سے ہی مکر گئے ہیں اور اب حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں بچا کہ یہ امران خان کو نو میئے کے کیس میں اندر رکھیں ناظرین آپ کا کیا خیال ہے امران خان کب تک رہا ہو جائیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اکار کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ